السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کے اندر خیالات کا آنا کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں بہت سارے احباب پوچھتے ہیں کہ ہمیں نماز میں خیالات آتے ہیں اور کنٹرول کرنے کے باوجود وہ رکتے نہیں ہیں اور اکثر احباب تو یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر ہمیں خیالات آئیں تو کیا نماز ہماری ہو جاتی ہے کہیں ہم گناہگار تو نہیں ہوتے تو دیکھیں میرے مہترم خیالات دو قسم کے ہیں ایک خیال تو یہ ہے کہ انسان خود دماغ سے سوچے خود ان کو لے آئے ذہن کے اندر اور ایک خیال ہے کہ انسان خود اس کو نہیں لارا ویسے ہی وہ آ جاتے ہیں یعنی انجانے میں کسی اور طرف دھیان چلا جاتا ہے تو پہلا جو خیال ہے یعنی خود بخود دماغ میں لانا یہ گناہ کبیرہ ہے اس سے نماز کے اندر ثواب میں کمی آ جائے گی تو خود ذہن میں خیالات نہیں لانے ہاں البتہ اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے ایسی نماز پڑھ رہا تھا اور دھیان کسی اور طرف چلا گیا ہے تو پھر یہ نہ گناہگار ہوگا نہ نماز کے اندر ثواب میں کمی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا هُسْعَهَا کہ ہم انسان کو اس کا مکلف ہی نہیں بناتے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے اب ان خیالات کو دور کیسے کیا جائے خیالات سے بچہ کیسے جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جو الفاظ زبان سے ادا کر رہے ہیں اس کی طرف آپ کا پورا دھیان ہو اس کو سوچ و بیچار میں لائیں انشاءاللہ خیالات نہیں آئیں گے ادھر ہی توجہ رہے گی مثال کے طور پر آپ نے نیت باندھی اللہ اکبر ذہن کے اندر یہ بات لائیں کہ میں نے اب اللہ اکبر کہا ہے سبحانک اللہم و بحمدی کا یہ پڑھیں جب سبحانک اللہ پڑھیں تو ذہن کو دماغ کو اس طرف لے جائیں کہ اب میں نے سبحانک اللہ پڑھ لیا ہے و بحمدی کا آگے پڑھ رہا ہوں و تبارہ قسموں کا پھر اس سے آگے پڑھوں گا ایسے جیسے الفاظ ادا کرتے جائیں اس کی اوپر دھیان ہو کہ رات شروع کریں الحمدللہ رب العالمین تو اس طرف دھیان ہو کہ میں نے ابھی الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے پھر اس طرح رکوع کے اندر جائیں رکوع کی تسبیح پڑھیں سبحان رب العظیم تو اس طرف آپ کا دھیان ہو سمی اللہ المن حمیدہ اس طرف دھیان ہو کہ میں نے ابھی سمی اللہ المن حمیدہ پڑھا ہے پھر اس کے کنا سجدہ ہے التہیات ہے تمام ارکان کون سے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں آگے کون سے الفاظ میں نے ادا کرنے ہیں اس طرف توجہ رہے گی تو دوسری طرف خیال جانے کا موقع ہی نہیں بنے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ آپ سیکھ لیں نماز کا انسان کو ترجمہ آتا ہو پھر اس کے اندر انسان غور و تدبر کرتا ہے کہ میں اب یہ اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں کیونکہ انسان نماز کے اندر اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے جب ترجمہ آتا ہوگا تو ترجمے کی طرف دھیان رہے گا اور یہ بات ذہن میں ہوگی کہ میں اللہ سے یہ بات اب کر رہا ہوں خیال پھر دوسری طرف جائے گا ہی نہیں کہ میں اتنی بڑی ذات کے سامنے کھڑا ہوں اور یہ میں دعا مانگ رہا ہوں یہ اس کی تعریفیں کر رہا ہوں یہ اپنے لیے ہدایت مانگ رہا ہوں تو اس طرح ترجمہ یاد کر لیں آپ تو نماز کے اندر خیالات نہ آئیں اس کے میں نے دو طریقے بتائیں ایک تو یہ کہ جو الفاظ آپ پڑھ رہے ہیں ان کو ذہن کے اندر لائیں کہ یہ میں نے لفظ پڑھا ہے اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم اقسم آپ ترجمہ سیکھ لیں ترجمہ کے اوپر دھیان ہوگا تو پھر بھی انشاءاللہ خیالات نہیں آئیں گے تو امید ہے آپ کو ویڈیو چلے گی ہوگی اس کلپ کو شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ